ایفیکٹیو پویٹک ڈیوائسیز ایفیکٹیو پویٹک ڈیوائسیز یہ پویٹری کے اندر یا لکھاری کی لکھائی کے اندر جان ڈال دیتی ہوتی ہیں میں آپ کو فرسٹ یئر کا پیپر پیٹرن پہلے دکھاؤں اس میں کہاں کہاں پویٹک ڈیوائسیز آتی ہیں ایم سی کیوز ٹوئنٹی مارکس کے ہوتے ہیں اس میں آٹھ دس بارہ آجاتی ہوتی ہیں اور کویسٹن 3 کا پارٹ اے جو سٹینزاز کا ہے اس کے ٹوٹل سکس مارکس کے کویسٹنز ہوتے ہیں اس میں بھی دو تین مارکس کے آجاتے ہوتے ہیں تو آپ کے بارہ تیرہ مارکس پکی ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ والی ویڈیو پویٹک ڈیوائسیز صحیح سے سمجھ لیں ہم ٹوٹل ٹوئنٹی موسٹ ریپیٹڈ پویٹک ڈیوائسیز دیکھیں گے جو آپ کے ایم سی کیوز اور کویسٹنز میں آتی ہیں سب سے پہلے ہے ہائپر بول آپ نے سپر مین کا نام تو سنا ہوگا یہ ایک ایگزیجریٹڈ کریکٹر تھا اگر سپر سے آگے جائے جائے تو ہائپر ہوتا ہے اور ہائپر مین ایکسٹریم ایگزیجریٹڈ کریکٹر کارٹون تھا اس دیرے زیادہ مشہور نہیں ہو سکا کیونکہ یہ کم چھوڑی گئی تھی کہا جائے اس میں بہت زیادہ نہیں تھی اس میں حد سے زیادہ چھوڑ دی گئی تھی اتنا اتنا کام کر لیتا ہے تو وہ زیادہ مشہور نہیں ہو سکا ایکسٹریم ایگزیجریٹڈ کریکٹر تھا تو ہائپر بول ایکسٹریم ایگزیجریٹنگ ان سپیچ بول کا لفظ بولنے تھے ہائپر یعنی ایکسٹریم ایگزیجریٹنگ ان سپیچ اگر کی جائے تو اس کو کہتے ہیں ہائپر بول مثال کے طور پر یہ خاتون کہہ رہی ہے می شوز آر کلنگ می اداری باتیں قتل تو نہیں کر رہے درد ہو رہی ہے تو یہ ایکسٹریم ایگزیجریٹن ہے یعنی کہ ہائپر بول آگے آجاتے ہیں ایمیجری پہ جس طرح کا نام ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ منٹل امپریشن ایک انسان کے ذہن میں بنا دیتے ہیں جس سے وہ تھنک اور فیل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایک خاکہ بن جاتے ہیں اس کے ذہن میں مثال کے طور پر اس سے آپ کے ذہن میں خاکہ بن جاتے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے کیا کام ہو رہی ہے یا اگر کوئی کہہ تو فوراں آپ کے ذہن میں آجاتے ہیں کہ یار اچھی خوشبو آ رہی ہے اسی طرح ٹیسٹ ساؤنڈ اور ٹچ کے مطلعے کے اگر بات چیز ہو جو آپ کے ذہن میں خاکہ بنا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمیجری میٹا فور بہت امپورٹنٹ ہے اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہوتا ہے سی میلی نام بڑے ڈیفرنٹ ہے سی میلی کا تو نام آسان ہے میٹا فور کہ سی میلی نہیں ہوتا لیکن اس کو کہا جاتے ہیں کہ ہاں یہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر لائک اور ایف یوز نہیں ہوتا میٹا فور کو میں نے اس طرح یاد رکھے ہوئے کہ میٹا فور مارخور کسی کو کہتے ہیں نا مارخور تو وہ کہتے ہیں یار یہ مارخور یہ یعنی یہ انٹیلیجنس والا ہی ہے ابھی آپ دیکھیں میٹا فور ہے کیا علی is a walking dictionary دائری بات ہے وہ walking dictionary تھوڑی ہے وہ کوئی انسان کتاب تھوڑی ہے وہ تو بندہ ہے لیکن اس کو کہنے نہیں علی is a walking dictionary یعنی ایک بندہ جو چیز نہ ہو اس کو کہا جا رہا وہ وہ چیز ہے اسی طرح time time تو time ہوتا ہے وقت ہوتا ہے اگر کہا جا ہے کہ time is money تو اس کا بہا محاورہ مطلب تو کچھ اور ہے لیکن دیکھنے میں کیا لگ رہے time is money time کو کہہ دی گیا time پیسہ ہے یہ نہیں کہا کہ time پیسے جیسا ہے ٹھیک ہے جب کسی کی چیز کو کہا جا 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 ہے کہ فلانی چیز یہی ہے تو اس کو کہتے ہیں metaphor اس کے برقس ایک چیز ہوتی ہے simile جب دو چیزوں کی similarity کو دکھانے کے لیے as یا like کا وڈیوز کیا جائے جیسے he was as quiet as a mouse تو یہ simile ہے she swam like a fish تو یہ simile ہے metaphor ہم لوگوں نے پڑھ لیا اب extended metaphor جب ایک چیز دوسرے کے ساتھ comparison کیا جا رہا ہو اور بار بار ہر line میں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہو ٹھیک ہے مثال کے طور پر hope is the thing with feathers یعنی hope کہا جا رہا ہے کہ feathers ہے feathers کی طرف اس کے ہوتے ہیں that perch is in the soul وہ soul میں آکے بیٹھتی ہے and sings the tune without the words and never stops at all یعنی hope کا ذکر بار بار آ رہا ہے artificial milo میں ایک ماں باپ ہیں اپنے بچے کو bat سے تشبیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ bat ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ bat ہے چمگادڑ ہے my son is a bat his eyes blink when darkness comes یعنی رات میں دیکھتا ہے his body stirs with life اس کی باڈی جو ہے وہ اس طرح سے ہلتی ہے his limbs gorge with blood یعنی ساری bat کی خصوصیات ہیں لیکن وہ اپنے بیٹے کی اوپر چسپا کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں metaphor ایک لائن میں تو آ گیا تھا بار بار آ رہا ہے تو اس کو کہیں گے extended metaphor oxymoron دو بالکل opposite قسم کے لفظ ہیں ٹھیک ہے اور جب دو opposite words کو بالکل اکھٹا place کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں oxymoron یہ opposite effect place کرنے کے لئے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ clearly misunderstood مطلب you have clearly misunderstood اس کا اصل مطلب کہنا تو چاہ رہے ہیں کہ misunderstood لیکن بہت زیادہ تاقید سے کہہ رہے ہیں کہ clearly misunderstood for example ایک اور جملہ ہے کہ he was found missing in the class یعنی کلاس میں نہیں تھا یعنی missing تھا found تھوڑی تھا found ایکسٹر زور ڈالنے کے لئے act naturally he was seriously funny یعنی وہ funny تھا اور serious نہیں تھا seriously funny کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ funny تھا pretty ugly کو دیکھ لیں pretty تو کہتے ہیں beautiful کو ugly کہتے ہیں بہت زیادہ ugly عجیب و غریب شکل والا تو pretty ugly کے بہت زیادہ ugly اس کو کہتے ہیں oxymoron یہ شکل آپ یاد رکھیں کہ یہ بہت زیادہ عجیب گندی سی شکل لگی ہوئے اور انسان کے جسم کے اوپر لگی ہوئے تو oxy اور moron دو بالکل opposite جی دیں personification لفظ سے پتہ لگ رہا ہے person جب بھی کبھی کسی person یا living کی qualities non-living کی اندر ڈالی جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے personification یعنی زندوں کی qualities مثال کے طور پر the leaves danced their way through the lawn leaves dance لڑی کرتے ہیں یہ تو persons کا کام ہے humans کا کام ہے تو یہ personification کہ persons کی quality ان کی اوپر دکھائی جارہی ہے ایک اور example ہے کہ one look at the garden and you could tell that the plants were begging for water begging کون کرتا ہے انسان کرتے ہیں plants نہیں کرتے لہذا یہ person کی quality ان کی اوپر fix کی جارہی ہے تو اس کو کہتے ہیں personification simily تھوڑی دیر پہلے ہم نے metaphor پڑھا اور simily اس میں کیا تھا ایک دفعہ repeat کر لیتے ہیں ٹھیک ہے simily جس میں as یا like کر کے کہا جائے کہ he was as quiet as a mouse she swam like a fish ان کو کہتے ہیں simily symbolism the use of symbols that represent other concepts or ideas in order to convey a deeper meaning یہ دنیا میں کچھ conventions چلے آ رہے ہیں جو کہ بہت مشہور ہو گئے ہیں مثال کے طور پر dove کو کہا جاتے فاختہ peace peace کا پرندہ ہے ٹھیک ہے جہاں بھی dove کا love یود ہو جائے وہ اکثر peace کے لیے یود کیا جاتے روز آجائے تو love کے لیے ہوتا ہے اور skull کہیں بھی بنا آجائے تو وہ death کو indicate کرتے اور یہ جب آجائے کہ crown تو wealth یا royalty کے لیے آ رہا ہوتے تو ان کو کہہ دیتے ہیں symbolism اگر ایسا کوئی word یود ہو تو وہ symbolism symbolic ہوتا ہے یہ بڑا جی وہ غریب سا word ہے اس کو spell کس طرح کرتے ہیں cynic ducky ایک دو دفعہ پڑھ لیں cynic ducky cynic ducky ٹھیک ہے it's a part of something is used to represent its whole یا whole to represent a part مثال کے طور پر کوئی کہہ رہے کہ میں نے تربوس کھایا ہے تو اکثر پورا تو نہیں کھایا ہوتا تھوڑا کھا ہوتا لیکن part کو represent کر رہا ہے whole کے نام سے یا کوئی پورا کھال ہے اور کہہ لے کہ میں نے تربوس کھایا ہے تو وہ محاف کے طور پر بھی use کیا جا سکتا ہے ایک اور مثال دیکھتے ہیں یہ لڑکی ہے اس نے ایک نئی گاڑی لیا اور کیا کہہ رہی ہے check out my new wheels وہ tire دیکھنے کا تھوڑی کہہ رہی ہے وہ basically ایک style ہے کہنے کا میری نئی گاڑی دیکھو ٹھیک ہے تو part کا لفظ use کر کے full کا meaning ہے اس کو کہتے ہیں cynic ڈکی ایک اور مثال پاکستان beat india اب کیا پورے پاکستان نے india کو beat کیا تھا اس match میں نہیں پاکستان team نے beat کیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے ایک part کو use کر کے hole کا مقصد دیا جا رہا ہے اسی طرح hole کا use کر کے part کچھ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے i need mouths to feed where mouths mean hungry people press the flesh یعنی ہاتھ ملانے کے لئے آجارے ہاتھ دبانے کے لئے چھوٹا حصہ اس کا گوش تھوڑی دبانے where flesh means hands as in a handshake apostrophe یہ وہ والا apostrophe نہیں ہے جو ورڈز کے آخر میں اس طرح کوئمہ سا آتا ہوتا ہے یہ وہ بارا نہیں ہے جب بھی کبھی آپ کسی مردہ سے بات کریں یا absent سے بات کریں یا کسی idea کے بارے میں بات کریں مخاطب ان سے ہوں جو آپ کو جواب نہیں دے سکتے تو اس کو کہا جاتا ہے apostrophe مثال کے طور پر dead سے بات کر رہے ہیں absent سے یا inanimate جو بات کریں بھئی تم کبھی کام کیون ہی کرتے ring oh bell bell سے کہا جا رہے ہیں کہ ring کرو جس سکول میں ہم لوگ سوچتے ہیں bell جلدی ring کر جائے تو ایک ایسی چیز سے بات کر رہے ہیں جو کہ living نہیں ہے don't tell me now dear eyes dear eyes سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے oh bed oh bed سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جواب نہیں دے سکتا twinkle twinkle little star little star سے بات کر life اب یہ دیکھیں یہ abstract ہے life i cannot understand you یہ ساری مثال تھی apostrophe کی اور اب ہم جاتے ہیں enjampment jump سے ملتا جلتا لفظ ٹھیک ہے enjampment the running on of the thought without using a terminating punctuation mark یعنی ایک line سے دوسری line میں jump کریں without any punctuation mark use kia way comma or semicolon I think that I shall never see a poem as lovely as a tree کم اوپر جم کر گئے تو کم لگانا چاہیئے لیکن چونکہ نہیں لگا تو اس کو کہتے enjampment number two or gazing on the new soft fallen mask کم نہیں لگا لیکن break کرتے ہوتے or gazing on the new soft fallen mask of snow upon the mountains and the moors اس کو کہتے ہیں کہ ایک line سے دوسری میں jump کرنا without use of any comma اور semicolon irony the use of words to express something other than and especially the opposite of the literal meaning typically for humorous or emphatic effects کوئی ایسا جملہ جو بالکل الٹا مطلب نکل رہا ہو لیکن مزاہ پیدا کرنے کے لئے یہ کہا جائے یہ irony آپ 12 poetic device ہے ہم لوگ نے total 20 کر نے بتاتا چلوں تا کہ آپ زیادہ ویٹ نہ کریں مثال کے طور پر a pilot has a fear of heights یہ ایک irony کی مثال ہے کہ کبھی pilot heights کا ڈر ہو سکتا ہے نہیں تو روزانہ اس کا کام ہے تو اس کو کہا جاتا ہے irony ایک اور دیکھ لیتے ہیں ایم سو ہیپی ایس ریننگ یہ کون کہہ رہے ہیں عام طور پر رین میں خوش ہوتے ہیں لیکن یہ ایک انگلینڈ کا بیٹسمن کہہ رہے ہیں جس اس کے بالکل opposite بولا جا رہا تو اس کو irony کہتے ہیں alliteration the repetition of initial consonant sound جب initial sounds repeat ہو رہی ہوں جیسے اس میں c causes c confusion یہاں پہ کیا کہہ ہیں دیکھیں initial sound a یہاں پہ کیا کہہ ہیں krispy cream duncan doughnuts dd repeat ہو رہے paypal p repeat ہو رہے coca cola initial sound جب repeat ہو رہی تو تو اس کو کہتے ہیں alliteration assonance repetition of the same vowel sound جب vowel sound کئی repeat ہو رہی جیسے اس میں کیا ہے she lived i repeat in i repeat hills i repeat ہو رہی یعنی یہ vowel sound ہے جو repeat ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھا جائیں s o same sound of vowel same sound of s o میں نے لکھا ہے assonance سے اس میں دیکھیں clap your hands and stamp your feet اس میں یہ repeat ہو رہا تھا vowel sound try to light the fire یہ vowel sound ایک repeat ہو رہی ہے حالانکہ لفظ مختلف ہے آئی اور آئی it beats as it sweeps as it cleans تو یہ بھی ایک vowel sound ہے consonance یا alliteration start میں ہوتی ہے consonance یا تو end میں ہوتی ہے انڈی آخر میں آرہا ہے that transcend یہ دیکھیں بیچ میں آگئے beyond یہ انڈ میں آرہا ہے mostly انڈ پہ ہی آئے گی consonance انڈ پہ ہوگی alliteration start میں ہوتی ہے sound کی repetition onomatopoeia onoma onoma میں نے اس طرح یاد رکھا تھا کہ animal onoma animal سے ملتا بلتا تھا ٹھیک آخر میں t i i animal یعنی کوئی ایسی sound جو animals نکالتے ہو یا things کی آپس میں ٹکرانے کی sound ہو یا humans کی کوئی ایسی sound جس کے لئے کوئی مشہور لفظ یوز کیا جاتا ہو مثال کے طور پر جب پانی کی آواز ہوتی اس کو کہا جاتا splash اس کو کہا جاتا onomatopoeia جب بھی splash کا word یوز کیا جائے اپنے ٹیکسٹ کے اندر تو اس کو کہا جائے کہ یہ onomatopoeia یوز کر رہا ہے گاڑیاں آپس میں ٹکرانے تو اس کو کہا جاتا ہے crash کی ہیں frog بولے تو اس کو کہتے ہیں ribbit ribbit اس کی آواز ہے مشہور تو یہ onomatopoeia کلاتا ہے جانوروں کی جتنی بھی آوازیں ہیں جو مشہور گاؤں میں کرتی ہے یہ پرندہ ہوتے ہیں ٹویٹ ٹویٹ کرتے ہیں ribbit یہ سب کی سب کیا onomatopoeia کو یاد کرنا کیا طریقہ تھا animal سے anaphora یہ میں نے کس طرح یاد کیا آنا پھر پھر کے کوئی word بار بار آرہ ہو ٹھیک ہے repeated آرہ ہو ہر کلاؤز کے یا فریز کے یا سینٹنس کے شروع میں آرہ ہو مثال کے طور پہ یہ پہ پہلا پورشن ہے تو اس کے شروع میں ایک لفظ آیا ہے اب یہاں سے اگلا پورشن شروع ہو رہا ہے اس کے اندر بھی شروع میں آگے اگلے میں اس انداز بیان کو کہتے اینا بھوک آئین رائچ آئین فیرر یہ کون تھا یہ جرمنی کا ہٹلر تھا اس نے بڑا مشہور جملہ بولا تھا اب مجھے اس کا معنی بھول گیا لیکن یہ سمجھانے کے لیے اینا فورا آنا فیر فیر کے امید ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو یاد رہ جیں گی پھر پولی میز مینی اور سنڈی ٹون کا مطلب ہوتا ہے کنجنگشن کنجنگشن کا مطلب جو دو چیزوں کو ملانے کے لیے دو سنٹینس کو جوائن کرنے کے لیے پولی میز می اور کنجنگشن سنڈی ٹون اب دیکھیں کنجنگشن کیا کیا ہوتا ہے ان سے دمڑے کم لائے جاتا ہے اور سے but safe until when سنڈی ٹون اگر صرف سنڈی ٹون تو یعنی ایک سنڈی ٹون ہے سنڈی کنجنگشن یوز ہو رہی ہے یعنی reduce کم reuse کم and recycle پڑھیں کس طرح reduce reuse and recycle یہ ہوتا ہے سنڈی ٹون اور a سنڈی ٹون یعنی کوئی کنجنگشن نہیں یعنی صرف کمیں کمیں لگے ہوں گے reduce reuse recycle اس سے ہمیں یہ بات بتا لگی ہے کہ synditon یعنی poly synditon ایک تو words کو جملے کو سلو کرنے کیلئے یوز کیا جاتا ہے ابھی poly synditon میں آجیں تو reduce and reuse and recycle اس کو کہتے ہیں poly synditon یعنی poly means many synditon means conjunction یعنی many conjunction use اور ان ان بار بار آنا poly synditon کے لئے کنجن ان 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 ریفرین ریپیٹ ردیف یہ ملتے جلدے لفظ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں ردیف آپ کو میں نے اردو میں بھی سکھایا تھا کہ جو آخر میں بغیر شکل تبدیل کی وہ ہی لفظ بار بار آ رہو انگلش میں آ جائیں تو یہ اس کو کہتے ہیں ریفرین آخر میں بار بار آ رہو لیکن یہ صرف آخر میں بار بار نہیں آتا کبھی پورا لائن بھی ریپیٹ ہو ہو رہی ہو رہی ہو رہی کو بھی ریفرین کہتے ہیں اب آج رائم آپ نے بچپن میں سنو ہوگا نرسری رائم کیونکہ ترنم کے ساتھ پڑھنا ہوتا تھا آپ کو بتے قرآن بھی رائم کرتا ہے تھوڑی سی مثال آپ کو دیتا ہوں یہ سورہ مزمل ہے آپ اس کے آخری جملے کو دیکھیں بسم اللہ رمان رہیم یا ایجوہ المزمیل قم اللیل إلا قليلا نسفه ومن قس منه قليلا اوذد عليه ورد للقرآن ترطیلا انا سنلقی علیق قولا سقیلا انا ناشیتا لیلی عشد وطا واقوام قیلا انا لک في النحار سبحا تبیلا واسکور اسم رب واتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب الہ الہ اللہ وفتخذ اکیلا یہ آخری ورڈ آپ نے دیکھا کہ اس طرح ترنم کے ساتھ آ رہے ہیں ایسے ہی تو کفار کے اوپر بالکل سہر تادی نہیں ہو جاتا تر قرآن مجید کا کیونکہ اتنا رائمن اس کے اندر ٹونز تھی اب آپ کو درہ پروپر دو مثالے دکھاتا ہوں یہ نائٹ اور برائٹ ایک جیسے آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رائم کر رہے ہیں اور سکن اور گرن ایک جیسے آئے ہیں تو یہ رائم کر رہے ہیں رائم سکیم لکھنی ہو تو جو پہلا رائمیگ ورڈ آتے ہیں اس کو آپ کہہ دیتے ہوتے ہیں اے اس سے ملتا جہاں جہاں پہ بھی آتے ہیں اس کو اے لکھتے جاتے ہیں اگلا جو رائمیگ ورڈ آتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہوتے ہیں بھی اب یہ مثال دیکھیں اس میں here in your arms is where I belong the beating of your heart یہ پہلے تینوں کے اندر کوئی رائم نہیں آرہا is like a beautiful song یہ song اور belong ایک جیسے آئیں تو اس کو ہم نے کہا اے اس کو کہا بی اس کو کہا سی اب جو اگلا رائمیگ ورڈ آیا ہے سانگ وہ اس جیسے ہے تو اس کو بھی بی کہہ دیا تو اے بی سی بی اس کی رائمیگ سکیم ہے ٹائپس آف سٹینزہ کتنے ہیں جس کے اندر دو سٹینزہ ہوں دو سطرے ہوں دو لائنے ہوں دو مسرے ہوں اس کو کیا کہتے ہیں کوپلیٹ اور آپ دیکھیں اس میں لفظ چھپایا ہے کپل کپل کہتے ہیں دو کو میاں بی بی کو ٹھیک ہے تو دو جس کے اندر لائنے ہوں وہ کہتے ہیں کوپلیٹ تین والے کو کیا کہتے ہیں ترسٹ یا ترشری ٹرپلیٹ چار والے کو کوارٹرینز کوارٹ کوارٹ بائیکز آپ نے سنا ہوگا جو آپ چار ٹائروں والی وہ چلاتے ہوتے ہیں بائیکز ہی تو کوارٹرینز اس کو کہتے ہیں کوئنٹیٹس جس میں پانچ لائن ہے بسکلی پانچ کا جو بینڈ ہوتا ہے جو آکے میوزیکل کانسٹ وغیرہ کہتے ہیں ان کو پانچ کو کہا جاتا تھا کوئنٹیٹس جو کہ پانچ ڈیفرنٹ ایکوپنٹ آکے ساز بجاتے تھے پھر جو اس میں چھے ہیں اس کو کہتے ہیں سیسٹیٹس سیون والے کا ذکر نوٹس میں نہیں تھا حالانکہ سیون کا بھی لفظ ہے لیکن شاید فرسٹیئر میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتے اور آکٹیف کہتے ہیں جس ٹینزا کی آٹھ لائنز ہو تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے فرینڈز سے شیئر کیجئے گا اور بورڈ کے اگزیم سے پہلے ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے پندرہ مارکس پکے ہوں گے اس کی وجہ سے تینکیو